میری قسمت جگہنے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگہنے کو خدا کا نام کافی ہے ہزاروں گم مٹننے کو خدا کا نام کافی ہے میری قسمت جگہنے کو خدا کا نام کافی ہے مَنْ يَهْدِهِ اللہُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَىٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَسَنَدَنَا وَشَفِيْعَنَا وَحَبِيْبَنَا وَمَوْلَانَا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعود بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارک وتعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دور شريف بول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارک فرمایا دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا اللہ میری حاضری کو آپ حضرات کی حاضری کو اس رنگ میں قبول فرمائے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے چار معجزیں بڑے ہیں ایک معجزہ قرآن دوسرا معجزہ ختم نبوت تیسرا معجزہ صحابہ کا وجود اور چوتھا معجزہ موجزہ میاراج ان چار کے علاوہ اور دگر کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو عطا فرمائے ایک سو اٹھانوے کی تعداد ابن سیرین نے نقل کیے لیکن بڑے معجزہ چار ہے اور بڑی آسمانی کتابے بھی چار ہے کعبے کی دیوارے بھی چار ہے بڑے فرشتے بھی چار ہے اور اللہ کے نبی کے بڑے دوست بھی چار ہے پہلا معجزہ موجزہ قرآن قرآن عمل ہے قرآن علم ہے نبی عمل ہے قرآن مطن ہے نبی تشریح ہے قرآن اجمال ہے نبی تفصیل ہے قرآن بچے بہت شور کر رہے ہیں قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے محمد چلتا فرتا اللہ کا کلام ہے قرآن بے مثال ہے جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے قرآن لا زوال ہے جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی لا زوال ہے قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے قرآن کریم کے تیس پارے ہیں قرآن کریم کے اندر سات منزیلیں ہیں قرآن کریم کے اندر ایک سو چودہ سورتیں ہیں تیرانوے مکی ہیں ایک کس مدنی ہیں قرآن کریم کے اندر چودہ سجدہ تلاوت ہیں قرآن کریم کے اندر چھ ہزار چھ سو چھایا سٹھ آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر پانسو اکیاون رکو ہے قرآن کریم کے اندر بارہ سو چہتر مدے ہے قرآن کریم کے اندر تین لاکھ اکیس ہزار دو سو پچاس حروف ہے مسلمانوں یہ صرف حروف نہیں ہے سیرت مصطفیٰ کے پروف ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتاری اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجل اتاری اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام پہ زبور اتاری اللہ تعالیٰ نے عبراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اتارے اللہ نے شیس علیہ السلام پر صحیفے اتارے اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال عبداللہ کے چاند کے سینے اطہر پر قرآن کریم کا نزول فرمایا اللہ نے توریت موسیٰ کو دی اللہ نے انجیل عیسیٰ کو دی اللہ نے زبور دعود علیہ السلام کو دی اللہ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرمایا آسمانی چاروں کتابیں ہیں نزول کا طریقہ الگ تھا تین کتابیں یک بارگی اتری قرآن تیس سال میں اترا دوسرا فرق کیا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ کوہ تور پر چلے جاؤ چالیس دن کا چلہ کرو میں توریت اتاروں گا چالیس دن اعتقاف کیا اللہ نے توریت اتاری اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا عیسیٰ اپنے عبادت کھانے میں چلے جاؤ تین مہینے انتظار کیا اللہ نے انجیل اتاری اللہ نے دعود علیہ السلام کو حکم فرمایا اے دعود میں زبور اتارنے والا ہوں تم عبادت کھانے میں عبادت میں لگ جاؤ آٹھ مہینہ انتظار کیا اللہ نے زبور اتاری لیکن جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن اتارا یہ نہیں فرمایا محمد جاؤ پہاڑی پہ چلے جاؤ محمد حجرے میں چلے جاؤ محمد اپنے گھر کی بیٹک میں اعتقاف کرو نہیں طریقہ بڑا خوبصورت تھا اللہ کے نبی مکہ میں اللہ نے قرآن مکہ میں بھیج دیا اللہ کے نبی مدینے میں قرآن کو مدینے میں بھیج دیا اللہ کے نبی غار میں قرآن غار میں اللہ کے نبی بازار میں قرآن بازار میں اللہ کے نبی بدر میں قرآن بدر میں اللہ کے نبی احود میں قرآن احود میں اللہ کے نبی خندق میں قرآن خندق میں اللہ کے نبی تبوک میں قرآن تبوک میں اللہ کے نبی خیبر میں قرآن خیبر میں اللہ کے نبی دلعشیرہ میں قرآن دلاشیرہ میں اللہ کے نبی حتیٰ کے عائشہ صدقہ کے حجرے میں اللہ نے قرآن کو عائشہ صدقہ کے حجرے میں بھیج دی یہ سب سے بڑا موجیزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا بولو زور سے کونسا موجیزہ قرآن جس کو آج ہم نے بھلا دیا گھر میں کسی کی مئیت ہوتی ہے تو ایک گھنٹے کے لئے قرآن کھولتے ہمارے گھروں میں سورہ یاسین سنانے والا بولایا جاتا ہے سارے گریجوئٹ سارے اپ ٹو ڈیٹ کتنے گھر ایسے ملیں گے رات کو انتقال ہوا ساری رات میت ویران پڑی رہتی ہے پاس بیٹھ کر ایک قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا ابھی رمضان آئے گا نا دیکھو نوجوانوں کا حل ایسی مسجد ڈھونڈیں گے بیس منٹ میں بیس رکھا ماشاءاللہ حافظ سب بہت اچھا پڑھتے کہ سہن میں بیٹھ کے نوجوان لڑو کھیلتے مسجدوں میں کتنے تو آتے ہی نہیں باہر چوک پر بیٹھے رہتے گھروں کا بھی یہ حال ہے خواتین نے بھی قرآن چھوڑ دیا اللہ نے قرآن مردوں پہ تھوڑا اتارا تھا ابباجان کی روح نہیں نکل رہی امام صاحب کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھ کے فونک مارے آسانی سے روح نکل جائے اللہ ماہ اقبال نے کیا رونا رویا ہے ارے قرآن سے سکھا تو بھی مرنا سکھا کاش قرآن سے جینا بھی سکھ لیا ہوتا دس دس لاشے پڑی ہوئی ہے فجر پڑھنے والا ایک نہیں ملتا نماز کہاں پڑھتے گنیت تالیبین شیخ عبدالقادیر جلانی نے لکھی ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے جو میاں بیوی جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے نکاح ہوما باطلن 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 ان کا نکاح ٹوٹ گیا اذا ماتا جب بے نمازی مر جائے فلا یو غسل لہو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ولا یو کفن لہو کفن اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ولا یو دفن لہو فی مقابر المسلمین پیروں کا پیر ہے اماموں کا امام ہے شیخ عبدالقادیر جلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دفن بھی نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پر اللہ کا عذاب آ جائے بولو انشاءاللہ ایک قرآن نہیں چھوڑیں گے بولو زورس انشاءاللہ پابندی کے ساتھ رمضان میں قرآن پڑھیں گے بولو زورس انشاءاللہ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو فروغ دو آج مستورات قرآن نہیں پڑتی مرد قرآن نہیں پڑتا سارا وقت انٹرنیٹ میڈیا کے برباد ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا يبقى من القرآن إلا رسمو ایک وقت ایسا آئے گا قرآن سب رسم کے طور پر پڑھا جائے گا ولا يبقى من الإسلام إلا اسمو اسلام صرف نام کا رہ جائے گا مساجدهم آمرت وحی خراب من الحدا مسجد بڑی عالی شان ہوں گی لیکن ہدایت کا نام و نشان نہیں ہوگا ہم تو مسجدوں میں جاتے ہیں سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی ہے جمعہ میں تو دو رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے دو سال سے خوٹے میں مسجد میں باندھ کے رکھا ہو کرنا کچھ نہیں ہوتا وہاں باہر بہر کھڑے کھڑے فیس بوک پہ باتیں کرتے ہیں ہمارے گھروں میں گیاروں کے گھروں میں کیا فرق رہ گیا مغرب میں چودہ سف فجر میں عدی سف پہلے تو مسلمان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے قرآن کریم کے آوازیں آتی تھی تو اتنا بدترین ماحول ہو گیا گھر گھر کے گانے بچتے بیٹی کو موبائل دیا کبھی پوچھا تو کس سے بات کر رہی ہے بیٹے کو موبائل دیا کبھی پوچھا تو کس سے چیٹنگ کر رہا ہے نوجوان نسل برباد ہو گئی یہی تو نتیجہ ہے ہم دیکھتے کتنے روزانک خبریں آتی ہیں فولا کا لڑکا فولا کی لڑکی لے کے بھاگ گیا بے حیائی معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہے سود، رشوت، زینہ کون مسلمان گناہ سمجھتا ہے قرآن سے دوستی کرو مسلمانو نمازیں نہ چھڑو نماز پڑو گانا نہ سنو قرآن سنو پہلے زمانے کی عورتیں کیسی ہوا کرتی تھی عبداللہ ابن مبارک یہ صحابی نہیں ہیں لیکن پھر بھی امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا اگر حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آ جائے تو کسی محدث کی مجال نہیں ہے کہ اس حدیث کو تسلیم نہ کرے وہ فرماتے ہیں میں حج پڑھ کے آ رہا تھا ملک شام کی طرف جا رہا تھا بیچ میں ریگستان کا علاقہ آیا میں نے ایک بڑیا کو دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا اس لقودک سہرہ میں بڑیا تنہ تنہا کیا کر رہی ہے تو میں نے کہا اسلام علیکم تو وہ بڑیا کہنے لگی اس نے قرآن سے جواب دیا میں نے پوچھا اس لقودک سہرہ کے اندر تو تنہ تنہا کیا کر رہی ہے کہاں اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں میں سمجھ گیا یہ راستہ بھٹکی ہوئی ہے میں نے کہاں کتنے دین ہو گئے کہاں ثلاثہ لیالن سویہ تین راتے ہو گئی میں قافلے سے بچھڑ چکی ہوں میں نے کہاں تیرے پاس پانی تو ہے نہیں نماز کا وقت ہوگا تو نماز کیسے پڑھتی ہے تو اس نے قرآن سے جواب دیا کہ اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو میں نے اسے کہاں کہ تیرے پاس کھانا ہے نہیں تو تین دن سے بھکی ہوگی میں تجھے کچھ روٹی دوں تو کہنے لگی میں تو روزے سے ہوں میں نے کہاں سفر میں بھی روزہ نفلی روزہ ہے کہاں سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے تو نفل روزہ رکھے ہوئے وہ قرآن سے کہتی ہے اگر تمہیں روزے کی جزا معلوم ہو جائے تو تم سفر میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دو میں نے اس سے پوچھا تو میری زبان میں بات کیوں نہیں کر دی میں جو پوچھتا ہوں تو قرآن سے پلٹ کر جواب دیتی ہے بڑھیا کہنے لگی میں جو بولوں گی فریشتہ لکھ لے گا میری غیرت نہیں مانتی کہ میرے نام آئے عامال میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے میں نے پوچھا کہاں سے آئیے کہاں جانا ہے کہاں سبحان اللہ دی اصرا بی عبدیہ لیلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ میں سمجھ گئے یہ حج پڑھ کے آئیے ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے میں نے کہاں میرے پاس سواری ہے میں تجھے اپنی سواری پر سوار کر دو کہاں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِينَ عَلَمُهُ اللَّهِ جو کوئی بھلائے کروں گے اللہ دیکھتا اللہ اس کی جزا دے گا میں نے اپنی اونٹنی پر بٹھایا اونٹنی کو ہنکایا کافی دور گئے وہاں ایک پانی والا علاقہ ہے وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب اس کی نظر پڑھی تو اس نے سورة الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمين میں سمجھ گیا ہے اسی قافلے سے جدہ ہوئی ہے میں نے کہاں اس قافلے میں تیرا کوئی پہچاننے والا ہے میں سمجھ گئے اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں میں نے کہاں تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے تو اس نے تین آیتیں پڑھی وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبَرَاهِمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا يَا يَحْيَا خُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّ میں سمجھ گئے اس قافلے میں اس کے تین بیٹے خوبصورت جوان میرے پاس آئے تو وہ بڑیہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگی فَبَعَثُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَدِهِ الْمَدِينَةِ ایک جاؤ بازار جاؤ ناشتہ لے آؤ کھانا لے آؤ ایک گیا بازار ناشتہ لے آؤ میرے سامنے پیش کیا وہ بڑیہ مجھے کہتی ہے قُلُو وَشْرَبُوا هَنِي اب تک جتنے احسان کیے کھاؤ ہی اس کی جزا ہے میں نے کہا میں نہیں کھاتا کہا کیوں کہا تیری ماں کا قصہ کیا ہے چار گھنٹے میرے ساتھ سفر کیے جو پوچھتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہے تو ایک لڑکا بیٹا کہنے لگا آپ چار گھنٹے میں تھک گئے آج چالیس سال ہو گئے میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی ہمارا دیکھو شب و روز کس چوک پر کس موڑ پر گزر رہا ہے پہلے تو نماز سے فارغ ہو تھے جیب سے تسبیح نکال دیتے تو موبائل نکال کے دیکھتے کس کم ایسے جایا ہے ایک نماز ختم ہوئی دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھنا بھی نماز کا ثواب ہے صحابہ عبداللہ ابن مسعود رہتے ہی مسجد میں تھے سائید ابن المسیب نابینا تھے لیکن چالیس سال ایسے گزرے کہ ان کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی ہمارا حال دیکھو مثلا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھبرسوں میں نمازی نہ بن سک مر جائیں گے میں بھی مروں گا آپ بھی مریں گے کتنے مر گئے بھلاد بھی دیئے گئے پتہ ہی نہیں کون کہاں سویا پڑا ہے قبرستان میں چار دن میں لوگ سگی ماں کو بھول جاتے ہمارا ایمان رابیہ بسریہ جیسا تو ہے نہیں رابیہ بسریہ سے فرشتے نے کہاں مر رب بک تیرا رب کون ہے کہاں جا رب سے پوچھ میں کون ہوں رابیہ بسریہ نے فرشتوں سے کہاں کہاں سے آئے ہو کہاں آسمانوں سے اتنے دور سے آئے ہو کہاں کہاں تم رب کو بھول گئے کہاں نہیں بھولے کہاں تم اتنے دور سے آئے رب کو نہیں بھولے میں دو گز اندر رب کو کیسے بھول سکتی ہوں اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی رابیہ بسریہ سے اللہ نے پوچھا کیا لائیے کہاں فقیر بادشاہ کے دربار میں جائے بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کیا لائیا ہے کیا لینے آیا ہے میں تو تیری بکشش کی امیدوار ہوں قرآن پڑھو مسلمانوں قرآن پڑھو نمازیں پڑھو وقت بڑا مختصر ہے بڑا تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے رمضان سے رمضان آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس مجمع میں کوئی تیس کوئی پیتیس کوئی چالیس کوئی پچاس ہم سمجھ رہے ہیں ہم آگے کو جا رہے ہیں نہیں ہم پیچھے کو آ رہے ہیں گنتی جب الٹی چلنا شروع ہو کام بہت جلد زیرو پہ آ جاتا ہے پہلا معجیزہ اللہ نے عطا فرمایا معجیزہ قرآن بولو نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے بولو زرز انشاءاللہ پہلا معجیزہ اللہ نے عطا فرمایا معجیزہ قرآن دوسرا معجیزہ اللہ تعالی نے عطا فرمایا ختم نبوت بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محل دیکھا نبیوں کا وہ محل مکمل ہو گیا ایک ایٹ کی جگہ کھالی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایک ایٹ میں ہوں مجھے اس کے ساتھ نصب کر دیا گیا محل مکمل ہو گیا اب کسی ایٹ کی جگہ کھالی نہیں ہے اب جب ایٹ کی جگہ کھالی نہیں ہے تو پھر نبی بھی کوئی نہیں ہے ہمارے نبی آخری نبی قرآن آخری کتاب اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئیں گی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دجال ہوگا ایک بہت بڑا جھوٹا گزرا ہے مسئلما اس نے بھی دعویٰ کیا تھا اس نے اللہ کے نبی کو خط لکھا کہ آدھی زمین کے آپ نبی آدھی زمین کا میں نبی آپ نے خط کھولا پڑا تو آپ نے لکھا قذاب اور یہ کہنا ہے سواب حبیب بن زید انیس سال کا جوان مسجد نبی کے گیٹ پر بیٹھ کر خجورے بیچنے والا آپ نے اسے بلایا پرچی دی کہاں جاں مسئلما کو دیا ہو اس نے پرچی کھولی لکھا ہے قذاب تو مسئلما قذاب حبیب بن زید سے کہنے لگا کہ میری نبوت کا اقرار کرو کہاں جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے زبان کٹ سکتی ہے لیکن میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا فوراں ایک انگلی کٹوا دی کہاں ابھی بھی موقع ہے کہاں مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے جب میں نے کہہ دیا تو جھوٹا ہے میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا دوسری انگلی کٹا دی ہاتھوں کی انگلیا پاؤں کی انگلیا آنکھوں میں نیزے مارے زبان نوچ لی بکری کی کھال کی طرح چمڑی اُدھیڑی دھوپ میں رکھا بلک بلک کر حبیب بن زید شہید ہو گئے ان کی والدہ کا نام تھا ام امارہ چکی پیس رہی مغرب کا وقت تھے کچھ لوگ آئے اور دبی آواز میں کہنے لگے ہمیں بڑا افسوس ہوا مسئلما قذاب کے سپاہیوں نے تیرے بیٹے کو بے دردی سے شہید کر دیا وہ بھی ماں تھی دھڑنگ سے زمین پر نہیں گیری آسوان کی طرف دیکھا یہی دین دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹوں کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پر قربان ہو جائے اللہ کے نبی کے پاس مسئلما قذاب کے پاس کچھ لوگ آئے اور آگر کہنے لگے وہ جو عرب کا نبی ہے وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ فیرتا ہے بادشاہ بن جاتے وہ اپنا لعاب بچے کے موں میں ڈالتا ہے فساحت بلاغت کے چشمیں جاری ہو جاتے کچھ ایسے کارنامہ تو بھی کر کے دیکھا کہا لاؤ بچے پہلے دن سو بچے لائے گئے ہاتھ فیرتا موں میں نجیس لعاب ڈالا دوسرے دن پچاس پچھتر تیسرے دن پچاس چوتھے دن پچیس پانچوے دن کوئی نہیں کہا لاؤ بچے لاؤ بچے تو ایک مرید کہنے لگا معاف کرنا گستاخی جن بچوں کے سر پہ تُن نے ہاتھ فیرہ وہ سارے گنجے ہو گئے جن کے موں میں تُن نے نجیس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے ہمارے نبی کی شان دیکھو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ اٹھ بلند کر میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا تو ہاتھ بلند کر میں ابو حریرہ کی امہ کو صاحب ایمان بنا دوں گا میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر میں مدینہ والوں کو بارش عطا کر دوں گا میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر انس کا باگ سال میں دو مرتبہ فل دینا شروع کر دے گا میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر میں بدر فتح کرا دوں گا تو ہاتھ بلند کر میں مکہ فتح کرا دوں گا میرے حبیب کل قیامت کا دین ہوگا ہاتھ تو اٹھائے گا آنسو تو بہائے گا تیری امت کے لئے جنت کے آنٹھوں دروازوں کو میں کھول دوں گا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختمِ نبوت سجایا گیا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختمِ نبوت سجایا گیا ایسی تصویر جس کی بنائی گئی ایسی تصویر جس کی بنائی گئی خود بنا کر خدا کو سجایا گیا سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختمِ نبوت سجایا گیا ایسی تصویر جس کی بنائی گئی خود بنا کر خدا کو سجایا گیا ہمارے نبی مسلمانوں بولو زور سے آخری نبی بولو زور سے آخری نبی کتاب آخری کتاب کوئی نبی نہ آئے گا کوئی کتاب نہ آئیں گی اللہ کا قرآن کہتا ہے قلیہ ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعہ ہو میرے محبوب کوئی علاقے کا نبی کوئی برادری کا نبی کوئی محلے کا نبی کوئی قوم کا نبی کوئی سوسائٹی کا نبی لیکن جب تیری باری آئی کائنات کے ذرے ذرے کا نبی فول کی خوشبوں کا نبی فول کی پنکھڑیوں کا نبی شجر حجر کا نبی شمال جنوب کا نبی مغرب مشرق کا نبی جینوں کا نبی فرشتوں کا نبی چرندوں کا نبی درندوں کا نبی انسانوں کا نبی اوہ آمینہ کلال عبداللہ کے چاند تو سارے نبیوں کا نبی یہ دوسرا موجیزہ ختم نبوت پہلا قرآن دوسرا ختم نبوت تیسرا موجیزہ صحابہ کا وجود ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ دنیا میں تشریف لائے اشاروں پہ جان دینے والے نیزے کی انیوں پہ قرآن پڑھنے والے تبتی ہوئی ریت پر آگ کے انگاروں پر اللہ کے نام کی رٹ لگانے والے ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ کا وجود یہ میرے اور آپ کے نبی کا موجیزہ ہے ابو بکر کی صداقت یہ میرے نبی کا موجیزہ ہے عمر کی عدالت میرے نبی کا موجیزہ ہے عثمان کی سخاوت میرے نبی کا موجیزہ ہے علی کی شجاعت میرے نبی کا موجیزہ ہے حسنین کی قربانی میرے نبی کا موجیزہ ہے حنزلہ کی شہادت میرے نبی کا موجیزہ ہے امیر معاویہ کی سیاست یہ میرے نبی کا موجیزہ ہے صحابہ کے روزے میرے نبی کا موجیزہ ہے صحابہ کا حج میرے نبی کا موجیزہ ہے صحابہ کی نمازیں میرے نبی کا موجیزہ ہے دو سو چھپن صحابہ ہمارے نبی کی زندگی میں جنہوں نے جامع شہادت نوش فرمایا ان کی قبروں کے مٹی ان کی قبروں سے جنت کی خوشبو آئی ان کی شہادتیں ان کی قربانیاں یہ بھی ہمارے نبی کا معجیزہ ہے تیسرا معجیزہ بلو زور سے کونسا صحابہ کا وجود اب کوئی صحابی آئے گا نہیں آئے گا صحابی کہتے ہی اسے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو چوتھا معجیزہ جو یہ مہنہ چل رہا ہے رجب المرجب کا ستائیسوی رجب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو میراج کرائی تھی خاک سے اٹھایا افلاق تک پہنچایا خرد سے کہہ دو کہ سر جکالے گمہ سے گزرے ہیں گزرنے والے خود یہاں پڑے ہیں جیہت کو لالے کوئی کیا بتائے کیدھر گئے تھے سورا غیعین و متا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانی مکانے کے جھوٹے نکتوں تم اول و آخر کے فیرے میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بولو زور سے بے شک ان بلندیوں تک پہنچایا جہاں کسی کا پہنچنا تو دور کی بات کسی کا وہم اور خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جس سال اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو میراج کرائی وہ دکھوں کا سال تھا گموں کا سال اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جنہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا انتقال ہو گیا اللہ کے نبی کے سگے چچا ابو طالب جنہوں نے وفائے کی خدمت کی گمگساری کی ان کا بھی انتقال ہو گیا ایک سال میں دو رشتہ دار چلے گئے اسی وجہ سے علماء نے اس سال کو عام الحزن لکھائے گم کا سال اللہ نے دو لے لیے اللہ نے دو دے دیے انہا مال عسری یسرہ ہر دکھ کے بعد سکھ ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اللہ نے دو لے لیے اللہ نے دو دے دیے اللہ نے دو لیے خدیجہ کو لے لیا اللہ نے ابو طالب کو لے لیا اللہ نے ایک حمزہ دے دیا اللہ نے دوسرا عمر ابن الخطاب دے دیا حمزہ جمال نبوت بن کر آئے اور عمر ابن الخطاب جلال نبوت بن کر آئے اللہ کے نبی تائیف چلے گئے تائیف والوں نے ظلم کیا ظلم و ستم کی یہاں انتہا ہو گئی اللہ کے نبی کی طرف سے سبر کی ابتداء ہوئی سبر کی بھی انتہا ہو گئی یہاں مکہ والوں کی طرف سے تائیف والوں کی طرف سے ظلم و جبر کی انتہا ادھر سے رحمت حق کی ابتداء اللہ کے نبی کو گھٹنوں میں پتھر مارے آپ نے آنسو بہائے خون نکلا زخمی ہوئے اللہ کے نبی درک کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھے چادر کو موہ پر رکھا آنکھ لگ گئی ادھر آنکھ لگی ادھر شمع حق جلی ادھر آنکھ لگی ادھر آواز آئی آپ آرام کر رہے میں آپ کا عرش بے انتظار کر رہا ہوں میں پوچھتا ہوں الہو العالمین تو اپنے حبیب کو کیوں بلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتا چل جائے جس طرح یہ آسمان اس زمین سے بلند ہے اسی طرح آمینہ کا لال یتیم ساری کائنات سے بلند ہے اللہ تو اپنے حبیب کو کیوں بلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس لیے بلا رہا ہوں جو لوگ میرے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں مساجد بناتے ہیں مداریس بناتے ہیں چلے چار مینے کی تبلیغ میں جاتے ہیں میرا قرآن پڑھتے ہیں میرے نبی کی سنتوں پہ چلتے ہیں میرے محبوب آپ اوپر تشریف لے آئیے میں نے ان کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھیے آئیے اپنی آنکھوں سے دیدار کر جائیے یا اللہ تو اپنے حبیب کو کیوں بلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس لیے بلا رہا ہوں سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں کی امام بن کر آئے آمینہ کا یتیم لال سارے نبیوں کا سارے نبیوں کا امام بن کر آیا یا اللہ تو اپنے محبوب کو کیوں بلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے اس لیے بلا رہا ہوں زلے خانے مصر کی عورتوں کو اکھٹا کیا ادھر آؤ تانے نہ مارو گلام پہ دل دے پیٹھی ادھر آؤ میرا یوسف دیکھو اللہ فرماتا ہے میں اس لیے بلا رہا ہوں سارے انبیاء سے کہوں گا ادھر آؤ میرا محمد دیکھو اللہ تو اپنے محبوب کو کیوں بلا رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس لیے بلا رہا ہوں میں اس لیے بلا رہا ہوں میں نے سارے انبیاء کو جو عطیات عطا کیے وہ جبریل کے واسطے سے دیے لیکن اس میراج کے سفر میں ایک سٹاپ ایسا آئے گا جبریل کے چلتے ہوئے قدم رکھ جائیں گے آواز آئیں گی اس اکیلے کو اکیلے کے پاس ہی آنے دو اللہ پاک جلل شانوں کی طرف سے آواز آئی چاند ٹھہر جا سورج ٹھہر جا دریاؤ ٹھہر جاؤ سمندر ٹھہر جاؤ لیلو نہار کی گردش ٹھہر جاؤ پوچھا کیوں اللہ فرماتا ہے میرا محبوب آرائے سبحان اللہ دی اسرابی حبد گھی لیلہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو رات و رات جو کلفتوں سے پاک ہے دقتوں سے پاک ہے پریشانیوں سے پاک ہے کیسے لے جائے گا کون لے جائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے ادا قضو امران فا انما یقولو لہو کن فا یکون اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہوں کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جایا کرتا ہے جبرائیل کہا جی رب جلیل کہا جاؤ فرش پر جاؤ میرا محبوب امہ ہانی کے گھر آرام کر رہا ہے اوپر لے آؤ جبرائیل میکائل کی معیت میں امہ ہانی کی دہلیس پر آئے اللہ کے نبی آرام فرما رہے جبرائیل سوچنے لگے کیسے اٹھاؤں کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے انداز میں اٹھاؤں رب کی نظر میں کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے الہو العالمین یا محمد کہہ کے اٹھاؤں فرمایا نہیں نہیں یا رسول اللہ کہہ کے اٹھاؤں فرمایا نہیں نہیں یا نبی اللہ کہہ کے اٹھاؤں فرمایا نہیں نہیں یا ایوہ المزمل کہہ کے اٹھاؤں فرمایا نہیں نہیں یا ایوہ المدسر کہہ کے اٹھاؤں فرمایا نہیں نہیں یا سین کہکے اٹھاؤں فرمایا نئی نئی بالوں کو ہلکے سے سہلا دیتا ہوں سرکار اٹھ جائیں گے آواز آئی آج تک کئی دلہنوں نے اپنے دلہوں کو یوں جگا لیا میرے محبوب کی شان نرالی جگانے کی انداز بھی نرالے ہونے چاہیے ہلا ہلا لامین ہاتھوں کی انگلی ہلکے سے کھینچ لو فرمایا نئی نئی کافر کیسے اٹھاؤں کیسے جگاؤں آواز آئی او جبرائیل میں نے تجھے چھے سو نورانی پر دیئے تو بیت المامور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے تو زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے میرے محبوب کی شان نرالی جگانے کی انداز بھی نرالہ ہونا چاہیے کہا الہوالالامین پھر مجھے بتایا جائے میں پھر کیسے جگاؤں کہا میرے محبوب کی تلیوں میں لیٹ جا ہلکا سا بوسا دے دے میرا محبوب اٹھ جائے گا جبرائیل امین نے تلیوں میں بوسا دیا حضور اٹھ گئے پوچھا جبرائیل خیر تو ہے آدھی رات کو کیوں آ گئے کام مختارے کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں کہا میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے تو نے میری تلیوں کو بوسا دیا تجھے کچھ مزا آیا کے نہیں کہا جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزا تو محمد کی تلیوں میں دیکھا میں انکار نہیں کرتا میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں کہ جائیں گے کیسے کہا جنتی تیارہ لائے ہوای جہاز بوراک بوراک مشکات میں جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا وہاں پاؤں پڑتا تھا جنتی تیارہ ہوای جہاز لائے ہوں جس کا نام بوراک ہے جسے نہ تیل کی ضرورت پڑتی ہے نہ ائرپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ کی تقسیم دیکھو مسلمانوں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دو لمبے سفر کیے ایک فرش والا ایک عرش والا اور ان دو سفروں کے اندر جو رفیق سفر ساتھ تھے اللہ نے ان کے عظمتوں کی دوم فرش و عرش تک پہنچائی میراج والی رات جبریل ساتھ جائے گا ہجرت والی رات صدیق ساتھ جائے گا میراج والی رات جو ساتھ گیا وہ سید الملائکہ بن گیا ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ سیدو صحابہ بن گیا میراج والی رات جو ساتھ گیا وہ امین بن گیا ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ صدیق بن گیا میراج والی رات جو ساتھ گیا وہ صدرہ تک گیا ہجرت والا حجرہ تک گیا دوستی دو ترقی ہوتی ہے یاری دو ترقی ہوتی ہے ایک توڑ والی ایک موڑ والی جبریل توڑ کے ساتھی تھے صدیق موڑ کے ساتھی تھے ابو بکر و حمر عثمان و حیدر فول ہیں ان کے ابو بکر و حمر عثمان و حیدر فول ہیں ان کے اور ان کے فول سحرہ میں بھی مر جایا نہیں کرتے صحابہ سب کے سب صحابہ سب کے سب پروردے دامان مرسل ہیں جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے اور ابو بکر کا نام تھا عبداللہ بولو زور سے کیا نام تھا بولو زور سے جو گھر سے لڑ کے آیا ہے وہ بھی بولے عبداللہ عبداللہ کے نام کے شروع میں ہے عین عمر کے نام کے شروع میں ہے عین عثمان کے نام کے شروع میں ہے عین علی کے نام کے شروع میں ہے عین لہذا ماننا ہے فرض عین ہم مکتب پڑھاتے ہیں بہت سارے علماء پڑھاتے ہیں مکتب پڑھانا بڑا مشکل ہے میں مشکات پڑھاتا ہوں بڑا آسان ہے مطالعہ کیا پڑھ دیا انہوں نے یاد کر لیا مکتب پڑھانا بڑا مشکل ہے جب تک بچے کو سمجھنا ہے وہاں تک اس تا چلاتا رہتا ہے مکتب پڑھاتے ہیں علماء عین خالی غین پر نکتہ عین خالی غین پر نکتہ چاروں صحابہ کے شروع میں ہیں عین اور عین پر کوئی نکتہ نہیں لہذا صحابہ کے کردار پر بھی کوئی نکتہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم بی ایہی مقتدیتم احتدیتم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے جن کی کسی کے پیچھے چل پڑھوں گے قدم کامیہ بھی تمہارے قدم چمیں گی جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں ہے اسی طرح کوئی صحابی گمراہ نہیں ہے آمینہ کا لال اگر آقا ہے صحابہ ان کے مرید ہے آمینہ کا لال استاد ہے صحابہ ان کے شاگرد ہے آمینہ کا لال پیر ہے صحابہ ان کے مرید ہے آمینہ کا لال شما ہے صحابہ ان کے پروانے ہیں آمینہ کا لال چاند ہے صحابہ ان کے ستارے ہیں رحمت کے فوارے ہیں عجیب نظارے ہیں جنتی سارے کے سارے ہیں جبرائیل کیسے جائیں گے کہا براک جنتی تیارہ لائے ہو نہ تیل کی ضرورت پڑتی ہے نہ ائرپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے قربان جاؤں نبی کے عاشقوں روح کو تھنڈ پڑیں گی آگے والا جملہ سنا رہا ہوں ساری دنیا اللہ کو تلاش کر رہی ہے اللہ خود اپنے محبوب کو عرش پہ بلا کے ملاقات کر رہا ہے کون جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جو اپنے انگلی کا اشارہ چاند کو کرے چاند دو حصوں میں بٹے جاتا ہے یہ کون جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جو اپنا ماں تھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے یہ کون جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جو یتیم کے سر پر ہاتھ فیر دے یتیم بادشاہ بن جاتا ہے جی میں بولوں آپ بولے مو سے تھوک نکلتا ہے آمینہ کا لال بولے مو سے نور نکلتا ہے یہ کون جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جو اپنی انگلی پیالے میں ڈال دے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں یہ جبریل کے ساتھ کون جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جو درختوں کو اشارہ کرے جڑے چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے ہیں یہ کون جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جن کے سونے کا وقت ہو جائے اللہ کعبے کے اندر ہی سلا دیتا ہے یہ کون جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے جن کا سینہ بھی اللہ نے آلہ بنایا پسینہ بھی آلہ بنایا اس محمد کا مدینہ بھی آلہ بنایا یہ کون جا رہا ہے یہ وہ جا رہا ہے اللہ غفور الرحیم ہے محمد رعوف الرحیم ہے اللہ قادر قدیر ہے محمد سراج منیر ہے اللہ لاریب ہے محمد بے عیب ہے وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے وہ شان دینے والا ہے یہ شان لینے والا ہے اس کا راج ہے اس کی میراج ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب قدم اٹھا سنت بنا دوں گا گفتگو کرے گا حدیث بنا دوں گا تیرے نکاح میں جو عورت آئیں گی مسلمانوں کی اممہ بنا دوں گا تیرے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا ہاں کرے گا حلال کر دوں گا نہ کرے گا حرام کر دوں گا میرے حبیب کالی کالی زلفے چہرے پہ ڈال رات بنا دوں گا زلفے ہٹا دین بنا دوں گا میرے حبیب زمین پر بیٹھ جائے زمین کو پستی دے دوں گا کھڑا ہو جائے آسمان کو بھلندی عطا کر دوں گا میرے حبیب گصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا آج اس نبی کو ہم نے چھوڑ دیا وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بیچین فطرت تھی وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مزدرب تھی وعدی بطحہ وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش آزم پہ اجالا تھا اور ہمارا عقیدہ ہے اگر اللہ کا نبی نہ ہوتا گنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی یہ بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا یہ فولوں کی محق بھی نہ ہوتی بادے سبا کی نظافت بھی نہ ہوتی ہواوں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی نہ میں ہوتا نہ تو ہوتا نہ یہ خطہ ہوتا نہ شمہ جلتی نہ فول کھلتا نہ رات نکلتی نہ دن آتا اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا وجود کونوں مقام بھی نہ ہوتا میرے نبی کی سیرت بھی عالی میرے نبی کی سورت بھی عالی بولو زور سے نبی کے عاشق و بے شک سورت حسین ہے سیرت بہترین ہے سورت کے اندر جمال ہے سیرت کے اندر کمال ہے غور سے دیکھو بالکل آمینہ کا لال ہے کتاب ملی کتابوں سے عالی نبوت ملی نبوتوں سے عالی شریعت ملی شریعتوں سے عالی خاندان ملی خاندانوں سے عالی شہر ملی شہروں سے عالی خلق ملی چاندتاروں سے عالی معبود ملی سبحان ربی العالی میرے آقا کی لسان مبارک کلام اللہ شفقت رحمت اللہ دستور آئین اللہ حکم امر اللہ درس سبق لا الہ الا اللہ وجود محمد الرسول اللہ سفر شروع ہوا جا رہے ہیں بلانے والا رحمان جانے والا نبی آخر الزمان بلانے والا رب حسیب جانے والا اللہ کا حبیب کتنا خوش نصیب کتنا اللہ کے قریب بلانے والا رب الافلاک جانے والا صاحب لولاک بلانے والا معبود جانے والا عابد بلانے والا مسجود جانے والا ساجد بلانے والے کا راج ہے جانے والے کا میاراج ہے سفر شروع یہاں ایک سٹاپ پہلا سٹاپ مدینہ منورہ بولو زور سے اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے بولو آمین جاتے جاتے روتے ہیں قدب کے مر نہ جائے وہاں اللہ مدینہ کی موت دے بولو زور سے آمین اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ لے جائے جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا صاحبِ ایمان نظر آئے گا مصطفیٰ کا گلام نظر آئے گا جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ہر بندہ پاس نظر آئے گا نقشہ صاف نظر آئے گا چہرہ لال نظر آئے گا سر پہ شاندہ رومال نظر آئے گا عربی لباس نظر آئے گا سامنے دیکھو روزے میں آمینہ کا لال نظر آئے گا بڑا خوبصورت منظر اللہ مجھے اور آپ کو روزے رسول کی زیارت نصیب فرمائے مدینہ کی موت دے وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت مدینہ کی موت کی دعا مانگا کرتا تھا عمر ابن الخطاب ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے اللہم مرزقنا شہادتا فی سبیلک الہ العالمین بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں ہسپتال کی موت سے پناہ مانگتا ہوں میری تمنا ہے میری آرزوں ہے مجھے ایسی موت دے در تیرا سر میرا گھر میرا دل میرا گھر تیرا تمنا مختصر سی ہے مگر تمید تو لانی اللہ فرماتا ہے وہ میرے محبوب کے محبوب تجھے کسی اور جگہ کیسے موت دے سکتا ہوں میرے محبوب نے تیرے یار نے جھولی فیلا فیلا کر تجھے مانگا میں تو تجھے اتنا نوازوں گا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا پتھر آئے گا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احود کا پتھر آئے گا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئیں گی ہو میرے محبوب کے محبوب جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا میرے نبی کا ممبر آئے گا میرے نبی کا محراب آئے گا فجر کی نماز آئیں گی سارا مدینہ آئے گا دوسری دعا مانگتے تھے اللہم جعل موتنا فی بلدی محمد یا اللہ کہیں اور دفن مت کرنا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن کرنا اللہ نے کتنا قریب کیا روز رسول میں اللہ نے جگہ آتا فرمائی جب تیرا دل دکھ کرے تو دیدار کرے ان کا دل کرے وہ دیدار کرے پہلا شٹاپ مدینہ منورہ دوسرا اسٹیشن تور سینہ تیسرا بیت اللہ چوتھا بیت المقدس جب بیت المقدس پر سواری پہنچی جبرائیل امین ساتھ ہے براک لے کر جا رہے ہیں جنتی تیارہ لے کر جا رہے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی استقبالیا کمیٹی اللہ کی طرف سے حکم ملا جہنم کو بجا دو جنت کو سجا دو مسلمانوں پھر مجھے کہنے دو بز میں کونے نکی جب سواری گئی آسمانوں زمین میں صفے بچھ گئی بز میں کونے نکی جب سواری گئی آسمانوں زمین میں صفے بچھ گئی انبیاء آ گئے مرسلی آ گئے مقتدی آ چکے تو امام آ گئے جبرائیل من ازان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ رک گئے اللہ نے پوچھا کیوں جبرائیل رک گئے کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کھڑے ازان میں نام کس کالو کہا ان کالو جن کے لئے انساروں کو میں نے جمع کیا ہے ازان ہوئی نماز کا وقت ہوا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء موجود ہے سارے انبیاء سوچتے ہیں امامت کا حق ہمیں ملے گا نو علیہ السلام سوچنے لگے میں نے بہت تبلیغ کی بہت پتھر گھائے بہت مار گھائی بہت زخمی ہوا امامت کا حق مجھے ملے گا ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے میں چیخہ میں گیا آگ میں کودا نمرود کے سامنے ڈٹا رہا ایمان نہیں چھوڑا توحید کا دامن نہیں چھوڑا انسانیت کا سلسلہ مجھ سے چلایا امامت کا حق مجھے ملے گا سارے انبیاء تمنا کر رہے جبرائیل امین نے ہمارے نبی کا بازو پکڑا مسلے پہ کھڑا کر دیا سارے انبیاء ایڈیا اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں مسلے پہ کون کھڑا ہے جب اللہ کے نبی کو کھڑا ہوا دیکھا سارے کہنے لگے یار سب سے اکھیر میں آئے خاتم الانبیاء بن گئے آج مسلے پہ کھڑے ہو کر امام الانبیاء بن گئے نماز پڑھائی پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا چھٹھا سانتوا سانت آسمان سے اوپر صدرت المنتہ جب وہاں پہنچے جبرائیل امین پیچھے کی طرف دوڑ لگے کہاں جبرائیل کہا جاتا ہے کہاں آگے جاؤں گا میرے پر جلیں گے مسلمانوں جبرائیل کے جہاں پر جلتے ہیں وہاں میرے اور آپ کے محمد کے قدم بڑھتے ہیں شاہ تاؤللہ شاہ بخاری کا جملہ فرماتے کاش جبرائیل کی جگہ میں ہوتا جل جاتا سڑ جاتا یہی موقع تھا شما کے اوپر پروانہ قربان ہو جاتا اور جبرائیل یوں دیکھتے اللہ کے نبی اوپر جا رہے یوں دیکھتے کیا خوبصورت جملہ حفیظ جالندری نے کیا خوبصورت شہر کہا ہے جبرائیل یوں دیکھتے تیرے عظمت کی جلت دیکھ کر میراج کی رات تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جاؤں فرشتوں سے بازی بشر لے گیا عرش سے فرش تک فرش سے عرش تک قدم لے گیا اللہ کے دربار میں پہنچے ستر ہزار نور کے پردے ہٹے اللہ نے کلام سنایا اللہ نے دیدار کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہو العالمین تین تحفے لائے ہوں کہاں کون سے تحفے یہ تین تحفے اللہ فرماتا ہے تین تحفے تُو بھی لیتا جا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات تجھ پر سلامتی ہو تجھ پر رحمتے ہو تجھ پر برکتے ہو ہمارا نبی نہ فرش پہ بولا نہ ہمیں عرش پہ بولا الہو العالمین میری امت کے نیک بندوں کو بھی شامل کر دے فرمایا وعلہ عباد اللہ امت کو شامل کر لیا پھر اللہ نے کہا اور کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہوں کہاں الہو العالمین اور کیا تقسیم کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے میں خالق تو مخلوق میں محب تو محبوب میں خدا تو مصطفیہ میں شان دینے والا تو شان لینے والا میں برانق بیجنے والا تو سواری کرنے والا میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا میں قدیر تو بشیر میں خبیر تو سراجم منیر جنت میری مالک تو کوسر میری ساقی تو کتاب میری زبان تیری کلام میرا عدا تیری ربوبیت میری ختم نبوت تیری ارے میرے محبوب عبادت میری ہوگی سارے نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی واپس پلتے واپس پلتے کتنی نمازیں لے کر آئے بولو زور سے پچاس بولو زور سے کتنی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئے کیا ملا کا پچاس نمازیں کہا انہوں نے منو سلوہ کھا کہ دو نہیں پڑی یہ پچاس کہاں سے پڑھیں گے ہمارا نبی جب تحفہ لے رہا تھا اللہ دے رہا تھا نہ میرے اوپر نظر تھی نہ آپ پر نظر تھی نظر تھی تو عثمان غنی جیسے صحابی پر تھی جو ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے ان پر سو ہوتی نا تو وہ بھی پڑھ لیتے ہم سے پانچ نہیں پڑھی جاتی نماز تو عرشی تحف آئے روزے فرش پر آئے حج فرش پر عمرہ فرش پر سارے تحفے فرشی ہے نماز عرشی ہے آتی نہیں سکھی نہیں ضروری نہیں سمجھا موسیٰ علیہ السلام نے کہاں جاؤ کم کراؤ گئے ایک چکر لگایا پانچ کم ہو گئی پھر آئے پھر گئے پانچ پھر آئے پھر گئے پانچ کم پھر آئے پھر گئے پانچ کم پھر آئے پھر گئے نو چکر بولو زور سے کتنے بولو زور سے نو چکر لگایا اللہ چاہتا تو ایک ہی چکر میں پہنٹالیس کم کر سکتا تھا اللہ چاہتا تو ایک ہی چکر میں پہنٹالیس کم کر سکتا تھا بار بار کیوں بولایا بار بار کیوں چکر لگوائے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی موسیٰ کم کرانے کے بہانے تو بھیجتا رہے میں خدا چاہتا ہوں یہ مجھے دیکھتا رہے میں اسے دیکھتا رہوں میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں موسیٰ آپ بار بار کیوں بھیج رہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا میں اس کو تو نہیں دیکھ سکا اس کو دیکھنے والے کو ہی بار بار دیکھوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا ربی عرینی مجھے دکھا نہیں دیکھ سکتا لنطرانی لنطرانی نہیں دیکھ سکتا رگیز نہیں میں اسے تو نہیں دیکھ سکتا اس کو دیکھنے والے کو ہی بار بار دیکھوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمِ انبیاء دیکھے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشمِ انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو موسیٰ صرف نگاہِ مصطفیٰ دیکھے نیت کرو انشاءاللہ ہم میراجی تحفہ نماز کی قدر کریں گے بلو زور سے انشاءاللہ مسلمانوں یہ زمانہ بہت فاشت گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت مہینہ دیا رجب المرجب کا مہینہ ان لمحات کی قدر یہ ختم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دے گا سارے مہینے اللہ نے بابرکت بنائے مہینے میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے یہاں تو کوئی کچھ جانتا نہیں ہے کربلا کا واقعہ کربلا کا مہینہ آئے گا اس میں بھی فلم چلتا ہے ربی الاول کا مہینہ آئے گا ادھر بلال حفشی کی چنکیں نکل رہی ادھر نبی کا جنازہ اٹھ رہا ہے ادھر فیس بک پہ چیٹنگ کر رہا ہے مسلمانوں ہم نے دین کو مزاق بنا کے رکھا ہے دین ہمارا محتاج نہیں ہے ہم دین کے محتاج ہے خدا کی قسم ساری دنیا ایک ہی لمحے میں کافر بن جائے میرے اور آپ کے رب کی شان رببیت میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی کمی نہیں آئیں گی اللہ کے قرآن کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کے قرآن کی ہمیں ضرورت ہے اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہمیں اسلام کی ضرورت ہے اللہ مجھے اور آپ کو کلمے والی موت نصیب فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو نمازوں کا پابند بنائے جو خاتن انتقال کر گئی اللہ جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے ان کے بچوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ لوگوں سے میں عجیزانہ درخواست کراؤں گا آپ جلدی آیا کریں دیکھو میں ابھی گھر پہنچوں گا ان تین بچ جائیں گے مجھے صبح ساتھ بجے سبق پڑھانا ہے تو آپ ماحول بناو میں تو ابھی چلا جاؤں گا پھر بعد میں سوچ کے ہی آؤں گا کیونکہ آج میں نے دیکھ لیا آپ بہت دیر سے آتے ہو اس لئے آپ میرے سے آپ وعدہ کرو انشاءاللہ ہم جلدی آ جائیں گے بولو زور سے انشاءاللہ دس بجے کے بعد آتے ہو کوئی آپ نہیں جانتے ہیں ہم کتنے دور سے آتے پھر ہمیں کتنا وقت لگ جاتے جیسے مولانا نے بتایا تاب یہ موسم یہ فیضہ کیونکہ بہت دیر ہو جاتی ہے پھر بعد میں فجر میں اٹھنے میں بھی تکلیف یہ بیان کوئی کام کا نہیں جب ہماری فجر کجا ہو جائے جیسے مولانا نے کہا بیان میں آنا فرض نہیں فجر پڑھنا تو فرض ہے بیان کے چکر میں اگر فجر چلی گئی فرض چھوٹ گیا تو اس پر پکڑ ہوگی بیان نہیں سونا پکڑ نہیں ہوگی اس لئے ایسا ماحول موسم ماحول بناو کہ ہم جلدی آئے جلدی بیان سے فارغ ہو گھر جائے بیو بچوں کو ٹائم دو جلدی سو جاؤ جلدی اٹھو تحجد پڑھو اس لئے کہ مشکات میں تحجد پڑھنے والوں کا حساب نہیں ہوتا مشکات میں میں نے پڑھایا تھوڑے دن پہلے جو بندہ تحجد پڑھے گا اس کا اللہ حساب نہیں لے گا بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا اللہ مجھے اور آپ کو تحجد پڑھنے والا بنائے یا صاحب الجماری و یا سید البشر من وجہی کلمنیری لقد نوویر القمر لا یمکنو ثناو کما کانا حق ہو بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین مولا کریم پورے مجمع کی مغفرت فرما یا اللہ میری حاضری قبول فرما ان حضرات کا بیٹھنا بھی قبول فرما جو خاتن تیری بارگاہ میں جا چکی ہے یا اللہ کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیف فرما حسنات کو قبول فرما سیاد کو اپنے فضل سے معاف فرما یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جس لائن سے دکھ کی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ بیماروں کو شیفہ عطا فرما بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما سبحان ربکہ رب العزت یا اممہ یصفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفہ تشریف لے آئے مولای صلی وسلم دائما آبدا على حبیبك خیر الخلق كله دیم